بسم اللہ الرحمن الرحیم امام آدم کا نام جو ہے حضرت نعمان ابن سابت ہے پورا نام اصلی لیکن مشہور امام آدم کے نام سے ہیں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کی صحبت میں مجھے دو سال نصیب نہ ہوتے میں ہلاک و برباد ہو گیا ہوتا ان کی صحبت مجھے مل گئی میں سلامت رہ گیا سبحان اللہ وہ امام جعفر صادق ہیں کہ امام آدم ابو حنیفہ بھی ان پر ناس کرتے ہیں تو ان کے وسال کی تاریخ پندرہ تاریخ ہے حضرت عباد میں اکثر بائیس تاریخ کو کنڈوں کی نیاز دلاتے ہیں اصل میں رافضیوں کا طریقہ ہے کیوں رافضیوں کا طریقہ کیسے ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بائیس رجب کو وسال فرمائے تو ان کے وسال کی خوشی میں یہ لوگ کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں رافضی لوگ لیکن ہماری نیت کیا ہے ہم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے وسال کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں عیسال سواب کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو پندرہ تاریخ کو آپ کیجئے امام جعفر صادق کی نیاز اور بائیس رجب کو کیجئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فاتحہ سمجھ گئے یہ حیل سنت و جماعت کا طریقہ ہے اور وہ کنڈوں کے تعلق سے بہت سے مسئلے ہیں مختصرا سن لیجئے وہ مات کی بھاجی نیچے رکھتے ہیں چامل نیچے بچھاتے ہیں کنڈے اوپر رکھتے ہیں رسک کی توہین ہے چامل نیچے ہے کنڈے اوپر ہے مٹی کے کنڈے اوپر ہے وہ چامل نیچے ہے جبکہ سرکار نے فرمایا اللہ تعالی نے جو روزی ہم کو دی ہے اس کی عزت کرو عزت یہ نہیں ہے کہ نیچے ڈال دیا جائے عزت یہ کہ اوپر رکھا جائے اور دوسرے یہ کہ کنڈوں کی نیاز جس دن ہوتی اس میں گھر میں گوش نہیں پکتا بغارہ سب بغارہ کھانا بغارہ دالچہ بغارہ پھلی کا ساتھ کیوں بھئی امام جعفر صادق دلالہ منع کیا آپ کو گوش کھانے سے کہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ اس میں گوش شامل مت کرو یہ طریقے سب رافضیوں کے سنیوں کے نہیں ہیں سنی ضرور فاتحہ میں گوش بھی پکائیں اللہ اگر طاقت دیا ہے تو پکائیں سمجھے اب کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ کئی سال سے میں جن جن کو بتایا اسے عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ خوشحال ہیں خوشحال ہیں کوئی کچھ واقعہ نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے تو بہرحال ایسی خرافاتی باتیں لوگوں اڑا رکھے ہیں ایسا کرے تو ویسا ہو جاتا ویسا کرے تو ایسا ہوتا اللہ جو چاہا وہی ہوتا اللہ جو چاہا وہی ہوتا اللہ پہ یقین رکھو اور جو طریقے اور مدرگوں کے نام سے ہم ایسا لے سواب کرتے ہیں وہی طریقے سے بھی ہم امام جعفر صادق کے نام سے نیاز پیش کر سکتے ہیں مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عبز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام